دوستوں ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی اور اگر نہیں سنی ہے تو ذرا دھیان سے سننا اپنوں سے زیادہ وفادار تو یہ جانور ہوتے ہیں جو اپنی وفاداری نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں بلکہ انسانوں کے اپنے تو اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت کر دیتے ہیں ایسی وفائی کرنے والے اپنوں سے ہزار کیا لاکھ گناہ بہتر یہ جانور ہوتے ہیں دوستوں آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں کچھ ایسی چیزیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ جانور کتنے وفادار ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ نیا اپیسوڈ لیکن اس سے پہلے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے ساتھی اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک ضرور کر دیجئے گا نمبر ون دوستوں کیا آپ نے کبھی ایک مچھلی اور انسان کے بیچ کی دوستی کی بات سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی لیکن آج پہلی بار آپ اسے دیکھ بھی لیجئے دوستوں یہ کہانی ہے جیپین کے ایک سویمر اور سمدر کے نیچے کی ایک مچھلی کے بیچ کی آپ نے ایشین شیپ ہیڈ راس کا نام سنا ہوگا یہ ایک سمدری مچھلی ہے بات یوں ہوئی کہ جیپین کے سویمر ناکا مورو جب سمدر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مچھلی کافی زیادہ چوٹل ہے اس مچھلی کو اتنی گمبھیر چوٹ لگی تھی کہ وہ سمدر میں تیر بھی نہیں پا رہی تھی وہ کئی دنوں سے بھوکھی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا مرنا تیہ ہے لیکن ناکا مورو نے اس چوٹل مچھلی کی مدد کی اسے کھانا کھلایا وہ بھی کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ پورے کے پورے اٹھارا دنوں تک روز وہ سمدر کے نیچے جا کر اس مچھلی کو کھانا کھلا تھے کچھ دنوں بعد مچھلی پوری طرح سے سوست ہو گئی وہ بندہ سے ایک بار پھر پانی کے اندر تیارنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن دوستوں مچھلی اور ناکا مورو کے بیچ ہمیشہ ہمیشہ کی دوستی ہو گئی دوستوں آج دس سال ہو گئے ہیں ناکا مورو اور اس مچھلی کے بیچ کی دوستی ہوئے کئی سائنٹسٹ تو ان کے بیچ کے ریلیشن پر سٹڈی بھی کر چکے ہیں اور سب نے مانا کہ یہ ایک ریل فرنشپ ہے ان دونوں کو دیکھ کر ایک بار تو ساف نظر آتی ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل ساف ہے تو دنیا میں آپ کو دوستوں کے کمی کبھی نہیں کھلے گی بیسے ہی آپ ہمارے دوستیں اور ہماری یہ دوستی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی نمبر 2 بگ برڈ ڈا پیلکن دوستیں یہ کہانی بھی بہت ہارٹ ٹچنگ ہے ایک بار پیلکن جس کا نام بگ برڈ تھا وہ کہیں چوٹل ہو گئی چوٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنا پنگ بھی ٹھیک سے نہیں اٹھا پا رہی تھی اس کے مرنے جس سے حالات ہو گئے تھے لیکن بگ برڈ کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اسے ایک تینزانیا کے سفاری اونر نے مدد کرنے کی سوچے پہلے تو اونر جیمز نے بگ برڈ کو اپنی بوٹ پہ کچھ دنوں تک رکھا اسے ٹریٹ کیا بعد میں جب بگ برڈ ٹھیک ہو گئی تو جیمز نے اسے ایک بار پھر سے اڑنے کی ٹریننگ دی اڑنا سکھایا جیمز بڑے ہی اچھے ٹرینر نکلے ان کے اشاروں پہ برڈ نے اڑنا سیکھ لیا سب کچھ پہلے کی ہی طرح ہونے لگا کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ اب بگ برڈ جیمز کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے پاس چلی جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بگ برڈ جیمز کے پاس ہی رہی حالانکہ دوستوں اس کا اندھ بہت خراب ہوا ایک دن جب بگ برڈ جیمز کے ساتھ سمدر میں کئی گھومنے جا رہی تھی اس سمیں بوٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں بگ برڈ پیلگن کی موت ہو گئی وہ دنیا تو چھوڑ گئی لیکن ہم جیسے کئی لوگوں کو یہ سیکھ دے گئی کہ جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دے اسے کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے نمبر تھری گوس مریہ دوستوں شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن گوس یعنی کی بتکوں کو سب سے وفادار جیبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے چین میں تو بتک کو پولیس کے کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن آج جو ہم کہانی آپ کو بتانے والے ہیں وہ کچھ الگ ہے دوستوں یہ سٹوری ہے امریکہ کے یہاں مارٹن نام کا ایک آدمی روز صبح شام پارک میں ووک کرنے کے لیے جاتا تھا لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گوس یعنی کی بتک اس کے ساتھ ووک کر رہا تھا ایسا تقریباً روز ہی ہونے لگا سمجھ ایسے ایسے آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے مارٹن اور ماریا کے بیچ دوستی بٹھنے لگی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ماریا اب مارٹن کے گھر پہ بھی جانے لگی مارٹن بھی روز ماریا کو کھانا کھلایا کرتے تھے دونوں کے بیچ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ماریا مارٹن کے حفاظت کرنے لگی مارٹن کے اسپاس جو بھی آتا وہ اسے بھگا دیتی تھی دوستو اچانک ہی ایک دن نیو یورک سٹی زو کی ادھیکاری آئے اور پارک کے سارے جانوروں کو زو لے گئے لیکن اس کے بعد بھی مارٹن اور ماریا کے بیچ کی دوستی خط نہیں ہوئی ماریا سے ملنے کے لیے مارٹن روز ہی زو جانے لگے دوستو آپ کو کیسی لگی کہانی ماریا اور مارٹن کے بیچ کی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو کیا آپ میں سے کبھی کسی نے کوئی کووہ پالا ہے کیا نہیں نا لیکن یہ ہے جارمانی کی رینچے جن کی دوستی ہے اس کووے کے ساتھ سالوں سے یہ سننے میں ہو سکتا ہے بڑا عجیب لگے لیکن بات کچھ ایسی ہیں رینچے ایک بار پارک میں وارک کر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ کووہ کا بچہ زمین پر پڑا ہوا ہے نہ تو وہ چل سکتا ہے نہیں وہ اوڑ سکتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا تھا رینچے اسے اپنے گھر لے کے آ گئی کئی لوگوں نے انہیں منہ کیا کہ آپ کووہ کے بچے کو اپنے گھر میں مت لے کے آو لیکن رینچے نے کسی ہی نہیں سنی وہ اس کووہ کو اپنے گھر لے کے آئیں اس کی سیوہ کی اسے ٹھیک کیا اسے اڑنا سکھایا اب سب کو لگا کہ کووہ رینچے کے گھر سے چلا جائے گا لیکن ایسا خوچ نہیں ہوا کووہ رینچے کے ساتھ ہی رہتا تھا وہ ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا تھا رینچے کی گاڑی میں وہ مستی کرتا تھا آئیس کریم کھاتا تھا اتنا ہی نہیں دوستوں رینچے کے پاس جو ایک کتا تھا وہ کووہ اس کتے کے ساتھ بھی خوب کھیلتا تھا دونوں کے بیچ بہت اچھی دوستے تھے رینچے کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کووہ ان کا سب سے وفادار دوست بن گیا ہے نمبر 5 جیسیکہ کی کہانی دوستوں جیسیکہ نام کی ایک ہپو ورش 2000 میں ساؤھ آفریکہ میں آئے بارڈ کی وجہ سے اپنے ماں پاپا سے الگ ہو گئی تھی وہ رو رہی تھی کہ اچانک ایک دمپتی کی نظر اس ہپو کے چھوٹے بچے پہ پڑی دمپتی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہپو کے بچے کو اپنے گھر لے کے جائیں گے انہوں نے جیسیکہ کو اپنے گھر میں شرن دی اسے پالا پوسا اور بڑا کیا اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سویمنگ پول بھی بنا دیا تاکہ جیسیکہ گرمی کے دنوں میں آرام سے پانی کے اندر مستی کر سکے دونوں کے بیچ پیار بہت گہرا ہوتا گیا جیسیکہ اب بڑی ہونے لگی ایسے میں دمپتی کو جیسیکہ کا خیال رکھنے میں مشکل ہونے لگی جیسیکہ کا کھانا بھی بہت زیادہ تھا لیکن پھر بھی اس دمپتی سے جتنا بند پڑتا انہوں نے جیسیکہ کے لیے کیا انت میں ایک دن فورسٹ آفیسرز آئے اور دمپتی کو بولا کہ چونکہ اب جیسیکہ بہت بڑی ہو گئی ہے ایسے میں اس کا کالنی میں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا آفیسرز اس سے پاس کے ہی زو میں لے گئے لیکن دوستوں جو دمپتی تھے وہ جیسیکہ سے ملنے روز ہی اس زو میں جایا کرتے تھے اس کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے جیسیکہ بھی اپنے پیارے لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی وہ بھی دن میں اپنے دوستوں کا اندزار کرتے تھے اس دمپتی نے تو اس بات کو پروو کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اگر آپ کے دل میں تمنہ ہے کسی کو پیار کرنے کی تو آپ کو بھی پلٹ کے پیار ہی ملے گا دوستوں آسٹریلیا کے مارکو ایک جانے مانے ڈائیور ہیں یہ سمودر کے اندر کئی باہر جا چکے ہیں وہاں کے جانوروں کے بارے میں یہ رسوچ کرتے ہیں لیکن یہ تب بہت زیادہ پاپلر ہو گئے جب انہوں نے ایک شاک سے دوستے کر لی جیہاں شاک جس کا نام سنتے ہی ہمارے اور آپ کے پزینے چھوٹ جاتے ہیں اس سے انہوں نے دوستی کر لی دوستوں بات تب کی ہے جب مارکو ایک بار سمودر کے اندر گئے اور انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک شاک ان کے ساتھ کھیل رہی ہے انہیں اپنی طرف بولا رہی ہے لیکن یہ ایک دن کی ہی بات نہیں تھی مارکو روز جاتے تھے سمودر میں اور روز ہی ایسی گھٹنا ہوتے تھے پھر مارکو نے بھی مند بنا لیا کہ کیوں نہ شاک کے ساتھ دوستی ہی کر لی جائے دونوں کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے دونوں کے بیچ میں پیار بہت بڑھ گیا مارکو بھی دوز ہی شاک کے لیے کچھ کھانا لے کر جاتے تھے یہ شاک کچھ الگ قسم کی تھی کیونکہ مارکو کے انصار جنرلی شاک اتنی دوستی والے نیچر کے نہیں ہوتے ہیں مارکو نے حالنگ کی ایک انٹرویو میں بتھائی کہ شاک جب بھی آپ کو دیکھے اس سے دوری بنایا رکھنا ہی اوچیت ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اٹیکنگ موڈ کی مچھلی ہوتی ہیں اور آپ تو یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ شاک اگر ایک بار حملہ کر دے تو بچنا الگ بھگ impossible ہے دوستو آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں نمبر سیون بیر دوستو کیرون نام کے اس آدمی نے ایک بیر یعنی کی بھالو کو پالنا شروع کیا نا نا یہ مت سمجھ گئے کہ کیرون کو کوئی شاک تھا بھالو کو پالنے کا دراصل بات یہ تھی کہ سپین کے ایک زو میں بہت سارے جانور ہو گئے تھے اور اسی بات کو لے کر زو کے ادھیکاریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بھالو کو مار دیں گے لیکن پھر کیرون نے یہ نرنے لیا کہ وہ اس بھالو کو اپنے گھر لے کر آئیں گے اور وہ اس کام میں سفل بھی ہو گئے انہوں نے بیر کو پالنا شروع کر دیا کیرون اور بھالو کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی تو انہوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے جیسے جیسے بھالو بڑا ہوتا گیا کیرون نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھالو کے لیے نئی جگہ ڈھونیں گے اپنے گھر کے آگے ہی انہوں نے ایک پارک میں بھالو کو پالنا شروع کر دیا بھالو کے اور بھی بچے ہوئے تقریباً ان کے پارک میں چار بھالو رہتے تھے کیرون اور بھالووں کے بیچ اتنی دوستی ہو گئی کہ جب کیرون نے شادی کی تو ان کی بارات میں بھالو بھی گئے تھے یہ ذرا تصویر بھی دیکھ لیجے لیکن دوستو کیرون کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ اس طرح کے جنگلی جیووں کو نہیں پالنے تو اچھا رہتا ہے کیونکہ یہ بھالو آپ کے اوپر کب حملہ کر دیں اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے حلنکہ یہ جان کر آپ چونگ جائیں گے کہ کیرون کے 90% دوست بھالو ہی تھے صرف 10% دوست ان کے انسان تھے اور آج تک ٹچ وٹ کیرون کے اوپر کسی بھالو نے کبھی کوئی حملہ نہیں کیا دوستو پلیز آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو پر لائک کریں نمبر ایٹ لائن دوستو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی لائن یعنی شیر کا بھی دوست ہو سکتا ہے جیہاں دوستو ایسا ہو چکا ہے تب ہی تو آج ہم آپ کو وہ تصویر دکھانے جا رہے ہیں جسے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو ردر فرڈ نام کے اس انسان نے کیارہ نام کے لائن کو بچپن سے ہی پالا پوسا ان دونوں کے بیچ بہت زیادہ پیار ہو گیا لیکن کسی کام کی وجہ سے ردر فرڈ کو سات سالوں کے لئے کیارہ سے دور جانا پڑا لیکن اب اب اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ دیکھیں کیسے یہ شیر ردر فرڈ کو سات سالوں کے بعد بھی دیکھ کر پہچان گیا اس کے ساتھ کھیلنے لگا مستی کرنے لگا یہ تصویر دوستوں بتانے کے لئے کافی ہے کہ دنیا میں پیار کی ضرحت ہے لوگ ہوئے یا جانور سب کو پیار چاہیے اور اگر آپ کے مند میں سچا پیار ہے کسی کے لئے تو وہ جانور چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کا دوست بنی جائے گا دوستوں آپ کو ان میں سے کونسے سٹوری سب سے زیادہ اچھی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہمیں آپ کے کومنٹس کا اندزار رہتا ہے ساتھی دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیجئے گا ساتھی آپ اس ویڈیو کو اگر فیس بک پر دیکھنا ہے تو پیج کو لائک ضرور کر دیجئے گا